اہم خبر آپ کو دیں گے ہونے جا رہی کیونکہ چوبیس اگست کو جو موجودہ چیئرمن پی سی بی ہیں ان کا مدد ختم ہو رہی ہے زیادہ ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ جو زیراعظم نے توقعات رکھی تھی احسان مانی سے وہ پوری نہیں کرتا کہ توقعات پوری نہ ہونے پر زیراعظم نے سیسا کیا ہے کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کسی تجربہ کار کرکٹر کو جو ہے وہ سامنے لائے جا زیراعظم نے چیئرمن پی سی بی کے لیے جو رمیز راجہ کے نام کو حتمی سیفہ کیا ہے کہ رمیز راجہ کو بطور چیئرمن پی سی بی چائنات کیا جائے گا تاہم اس حوالے سے ابھی بھی مشاورت کامد جاری ہے لیکن جو کبھی امکان یہی ہے کہ رمیز راجہ کے نام ہی چیئرمن پی سی بی کی شپ جائے گی اور اسی حوالے سے جو مشاورت مقفل کر لی گیا ہے ایک دو روز میں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا عبدالعظم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ویجن ہے ایک تجربہ کار کھلاری ہی پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے لہذا رمید ناجہ کے حالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ چونکہ موڈرن کرکٹ سے بھی بخوبی آشنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہتیت کمنٹیٹر بھی مدرکتی تجربہ رکھتے ہیں اسی بنیاد پر ان کا نام فائنل کیا گیا ہے اور عبدالعظم اس حوالے سے خود اعلان کریں گے اور ایک دو روز میں اعلان بکتا ہے کیونکہ مدودہ جو چیئرمن پی سی بی اہم احسان مانی وہ عبدالعظم کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے اور جو توقعات عبدالعظم نے جو ان کے حوالے سے رکھی تھی ان پر پورا نہ اترنے پر عبدالعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایندہ جو چیئرمن پی سی بی ہوگا وہ تجربہ کارکٹر ہوگا بہت شکریہ آسف نوید